بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ویورس کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے ویورس آج میں آپ کو ٹیل فاسٹ ایک سو بیس ایم جی ٹیبلٹ کا مکم مریبی دوں گا جو ایک انٹی ہنسٹا مائنک اور انٹی الرجک ٹیبلٹ ہے جو ہر قسم کی موسمیتی الرجی انڈور اور اوڈور الرجی کے لیے بہت امفید ٹیبلٹ ہے ٹیل فاسٹ ٹیبلٹ کو کن کنیشن میں استعمال کے جاتا ہے اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں اس کے کانٹر انڈیکیشن کیا ہیں یہ سب کچھ میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا ویورس سب سے پہلے میری ایف سریکویسٹ ہے میرا چینل میڈکوز انفو سبسکرائب کریں ویورس بات کرتے ہیں ٹیل فاسٹ ٹیبلٹ کی پیکجنگ کی جس کے ایک پیک میں ایک سٹیپ ہوتی ہے اور ایک سٹیپ میں چودہ ٹیبلٹ ہوتی ہے اور اس کی قیمت پانچ سو پچاس رفے ہیں یہ سنوفی فارماسیٹیکل کمپنی کی پروڈکٹ ہے جو کسی بھی میڈیکل سٹور اور فارماسیٹ سٹور سے آسانی سے مل جاتی ہے ویورس اب بات کرتے ہیں ٹیل فاسٹ ٹیبلٹ کی فارمولیشن کی جس کی فارمولیشن میں فیگزو فینالائن ہائیڈرو کولورائیڈ ایک سو بیس ایم جی ہوتا ہے اور یہ سکسٹی ایم جی اور ون ایٹی ایم جی کی سٹن میں بھی دستیاب ہوتی ہے جو ہر قسم کی الرجی کو کنٹرول کرتی ہے ویورس اب بات کرتے ہیں ٹیل فاسٹ ٹیبلٹ کا صحیح طریقہ استعمال اور خوراکی تو ٹیل فاسٹ ٹیبلٹ دن میں ایک ٹیبلٹ دو مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ ایک ٹیبلٹ صبح ایک ٹیبلٹ شام استعمال کر سکتے ہیں ٹیبلٹ کو کھانا کھانے کے بعد استعمال کریں تو آپ کو افیکٹیو ریزلٹ پہ لیں گے یا آپ اپنی کنیشن یا ڈاکٹر کی ہدایت کا مطابق بھی استعمال کر سکتے ہیں ویورس اب بات کرتے ہیں ٹیل فاسٹ ٹیبلٹ کو کن کنیشن میں استعمال کر جاتا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں ٹیل فاسٹ ٹیبلٹ میں فنگزو فینادائن ہائیڈرو کولورائیڈ ہوتا ہے جو ہر قسم کی الرجی کو کنٹرول کرتا ہے موسمیاتی الرجی میں ہی فیور سب سے کامن الرجی ہے جس کی وجہ سے فلو نجلہ زکام آنکھوں سے پانی بیٹا ہے چھنکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں ناک سے پانی بیٹا ہے آنکھوں میں ریڈرنس ہو جاتی ہے تو ان تمام کنیشن میں ٹیل فاسٹ ٹیبلٹ وہ ہوتی مفید ہے اس کا علاوہ اگر آپ کے جسم پر بہت زیادہ خجلی خارج ہوتی ہے تو اس کنیشن میں بھی ٹیل فاسٹ ٹیبلٹ وہ ہوتی مفید ہے اس کا علاوہ اگر آپ کے ناک یا آنکھوں سے پانی بیٹا ہے ناک سے پانی بیٹا ہے یا آنکھوں میں ریڈرنس ہے تو اس کنیشن میں بھی ٹیل فاس ٹیبلٹ وہاں ہوتی مفید ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے گلے میں خجلی ہوتی ہے یا اچھنگ وغیر ہوتی ہے یا خراش ہے تو اس کنیشن میں بھی ٹیل فاس ٹیبلٹ وہاں ہوتی مفید ہے اس کے علاوہ ہائیوز جس کو سپاکی کہتے ہیں یہ ایک ایسی موانی ہے جس کی وجہ سے جسم پر سرخ دائرے بن جاتے ہیں خجلی اور خالش ہوتی ہے تو اس کنیشن میں بھی تیل فاس ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ کسی حشرات وغیرہ کے کاٹنے سے انسان کو الرجی ہو جاتی ہے جسم پر خجلی خارج ہوتی ہے ریڈ ڈرنس ہو جاتی ہے سویلونگ ہو جاتی ہے تو اس کنیشن میں بھی تیل فاس ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو بہت زیادہ خجلی یا خارج ہوتی ہے تو اس کنیشن میں بھی تیل فاس ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو پولن گرین کی وجہ سے کوئی الرجی ہوتی ہے تو اس کنیشن میں بھی ٹیل فاس ٹیبلٹ وہ ہوتی میں فید ہے دھول مٹی کی وجہ سے آپ کوچنگ کے نظلہ زکام ہوتا ہے تو اس کنیشن میں بھی ٹیل فاس ٹیبلٹ وہ ہوتی میں فید ہے دمہ میں اگر آپ کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے جس کی وجہ سے سانس کی لانی میں ملاقش ہو جاتی ہے جو ٹیل فاس ٹیبلٹ سے سانس کی نالی کھول جاتی ہے سانس لینے میں آسانی پیدا ہوتی ہے انشاء اور ٹیل فاس ٹیبلٹ ہر قسم کی موسمیتی الرجی انڈور اور اورڈر الرجی کے لیے بہت ہی مفید ٹیبلٹ ہے ویورز اب بات کرتے ہیں ٹیل فاس ٹیبلٹ کے نقصانات کی اس کے استعمال سے کچھ معمولی سے نقصانات ہو سکتے ہیں نیوزی ہو سکتا ہے ورمٹنگ ہو سکتی ہے ڈائیڈیا ہو سکتا ہے موہ کچھ ہو سکتا ہے چکر آ سکتے ہیں اور زیادہ پیاس لگ سکتی ہے ویورز اب بات کرتے ہیں ٹیل فاس ٹیبلٹ کے کاؤنٹر انڈگیشن کی تو ہائپر سینسٹیویٹی والی لوگ ٹیل فاس ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں پرگرنٹ خواتین اور بریسٹ فیڈنگ خواتین ٹیل فاس ٹیبلٹ کا استعمال صرف ڈاکٹر کی دائیت کے مطابق ہی کریں جیگر کے امراض والے فرض بھی ٹیل فاس ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں دل کے امراض والے فرض بھی ٹیل فاس ٹیملٹ کا استعمال نہ کریں چھوٹے بچے جن کی عمر بارہ سال سے کم ہے ان کو ٹیل فاس ٹیملٹ کا استعمال نہ کروائیں ویورز یہ تھا ٹیل فاس ٹیملٹ کا مکمل ریویو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس کریں اور میڈیسن کے مطلق انفرمیٹی ویڈیو کے لیے میرا چینل میڈی کوز انفو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل ایکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری یہ نئی ویڈیو اب تک بار وقت پہنسکے ملتے ہیں ایک نئی انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ